بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین ہم گرہن کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں ویسے تو ہم گرہن کے بارے میں تقریباً دو مہینے پہلے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں جس میں ہم نے بارہ سٹارز کے اوپر ہونے والے تمام گرہن کے امکانات یعنی یہ جو 26 دسمبر کا گرہن ہے اور 25 دسمبر کو جو سیجیٹریس میں سات پلانٹس اکٹھے ہو رہے ہیں ان کے امپیکس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی پہلی ویڈیو وہ بھی آپ کی نظر سے گزری اس کے بعد ہم نے ایک ریمیڈیز کی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی تیسری ویڈیو ہم نے اس کے انٹرنیشنل امپیکس یعنی جنگ، حالات، ملکی سیاست، غیر ملکی سیاست، انٹرنیشنل ہورائزن پر جو اس کے اثرات ہونے والے ہیں اس کے اوپر گفتگو کی اور اب ہم چاہ رہے ہیں جس کے بارے میں بہت زیادہ ہمارے ویورز ہم سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہماری زیادہ تر جو ویورز ہیں وہ خواتین ہیں اور بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو بھی ہم بتا دیں کہ جو خواتین پرگنٹ وومن ہیں ان کے اوپر یہ اثرات کیسے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا ہے لیکن ہم نے جیسے پچھلی ویڈیو میں ارز کی تھی کہ جو حضرات اس علم کو نہیں سمجھتے ان سے جو ہے وہ بڑی ہی ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ڈونٹ ویسٹ یار ٹائم آن ووچنگ دس ویڈیو یہ ویڈیو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کو گائیڈنس نہیں دے رہی تو آپ بالکل مت دیکھیں اپنا پوٹینشل اپنی طاقت اپنی انرجی جو ہے وہ نیگٹیو کمنٹنگ میں یا کانفنٹریشن میں ضائع کرنے کی بجائے کوئی پوزٹیو کام کر لیں کسی کی کوئی ہیلپ کر دیں کسی کو کچھ سوچ لیں کسی کے بارے میں کوئی کچھ کر لیں اس ویڈیو کے بارے میں میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ یہ جو علم ہے یہ جو زورڈک سائنسز ہیں یہ پیور پراپر سائنس ہے یہ وہ سائنس ہے جو ریڈییشنز کے اوپر بیس ہے پوری کائنات میں انرجی پیٹرنز چل رہے ہیں پوزٹیو اور نیگٹیو اب اس کے اثرات آتے ہیں جیسے سورج نزدیک آئے گا تو گرمی آئے گی لیکن سورج نزدیک آئے گا تو اس کی ریڈییشنز بڑھیں گی اسی طرح بہت سارے موسموں میں بہت سارے پھول کھلتے ہیں اسی طرح بہت سارے موسموں میں بہت ساری چیزوں میں بہت ساری منرلز ڈیویلپ ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں سرکار ختمی ہے مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ذرے میں کائنات کا راز ہے تو اس کا مطلب بہت سارے پریکٹیکل ویلیوز کے ساتھ ہے بہلالہ ہم آپ کو جو تھوڑا بہت گائیڈ کر سکتے ہیں وہ ہی کریں گے یہ پورا علم تو ہمیں انیس سال میں سمجھ نہیں آیا یہ تو سمندر ہے اور اس سمندر سے کسی کے پاس کوئی ایک بکٹ ہوگی کسی کے پاس کوئی ایک آدھا کوئی ڈروپ ہوگا اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا ہماری بہت زیادہ ہمبل ریکویسٹ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی کی تھی کہ اگر آپ یہ سمجھ دے ہیں کہ یہ علم ایسا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ کو سمجھ کر سکتے ہیں جو آپ کو سمجھ کر سکتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا سائنٹیفک تھوڑا سا پڑھے لکھوں والا علم ہے نہیں سمجھا سکتا آر آدمی کو ہم اس کے بارے میں کیا سمجھائیں بہت ساری باتیں اس کے اوپر کر چکے ہیں اسلامی ویلیوز اس کے بارے میں بھی باتیں کر چکے ہیں یہ علم غیب نہیں ہے اس کے اوپر ہم اپنی منتھلی ویڈیوز میں ویکلی ہورسکوپ میں منتھلی ہورسکوپ میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں خاص طور پر ہم نے یہ لازٹ منتھ کا منتھلی ہورسکوپ اس میں بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ یہ علم غیب ہے یا نہیں ہے اب اس سے زیادہ مطلب ہوگی ویسٹیج آف ٹائم اگر ہم اس کے اوپر بات کریں سو ڈائریکٹلی اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جی پریننٹ وومن پریننٹ وومن کے اوپر بلکل سولر یا لیونر امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس میں بہت ساری ہاشیہ برداری بھی ہے کہ چھوری نہیں پکڑنی کانٹا نہیں پکڑنا یہ نہیں پکڑنا یا اس کے بارے میں تھوڑی سی احتیاط بہرحال ضروری ہے چھوری کانٹا یہ جو توہماد ہیں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بلکل پیورلی سائنٹیفک بات کروں اور جو پیورلی سائنٹیفک بات ہے وہ یہ ہے کہ نمبر ون یہ جو علم ہے یہ سائنس کے اوپر بیس ہے دوسرا اس کا جاننا ضروری نہیں ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ویلن گوٹ نہیں جاننا چاہتے ہیں نا سی تیسری بار جو پرینگرنٹ مومنٹ میں خاص طور پر ہے کہ دیکھیں ہر انسان کے گرد اللہ نے ایک نیچرل حسار جسے ہم ٹیکنیکل جارگن میں اورا کہتے ہیں وہ اورا ڈیویلپ کیا ہوتا ہے اور بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے یا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا وہ اورا ڈیویلپ نہیں ہوتا ایک دس گیارہ سال بارہ سال کی ایج کا بچہ جو ہے وہ اس اورے کو اپنا مکمل کرتا ہے اس لیے ہمارے گھروں میں اگر ہم پچھلی جنریشنز کو دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ بچوں کو پرفیوم نہیں لگانی بچوں کو ویرانوں میں نہیں لے کے جانا بچوں کو قبرستانوں میں نہیں لے کے جانا کیونکہ بچوں کو یہ اثرات جو نیگٹیو اثرات ہوتے ہیں جادو اسے وغیرہ وہ زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا اورا ڈیویلپ نہیں ہوتا سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کسی کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں اور اس کمپیوٹر کا جو انٹی وائرس سسٹم ہے وہ انسٹالڈ نہیں ہے تو کوئی بھی وائرس کہیں سے بھی امپیکٹ کر سکتا ہے اسی طرح آپ کی ایمیونٹی ہے اگر آپ کی ایمیونٹی ویک ہے تو وہ جو چھوٹی موٹی بیماریاں آپ کے جسم کے اندر ہی ان کے جراسیم ہر وقت موجود ہیں وہ ہی آپ کو نگل لیں گی امیونٹی بڑھانا امیونٹی کو انٹیکٹ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے انٹی وائرس سسٹم لگانا اس لیے ضروری ہوتا ہے اب میں تھوڑا کھول کھول کے اس لیے بات کر رہا ہوں شاید تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے لیکن بات سمجھانے کی ہے بچہ ماں کے پیٹ میں بچے کا عورہ ڈیویلپ نہیں ہے عورہ ماں کا ڈیویلپ ہے اب نیگٹیوٹی ہے اگر ماں کا عورہ ویک ہے اور نیگٹیو ریز بہت زیادہ پڑھ رہی ہے تو سب سے پہلے ہیٹ کہاں کریں گی دیکھیں سب سے سنسٹیو پارٹ ہوتا ہے وہیں پہ ایمیونٹی بھی اٹھ کرتی ہے وہاں سے بیماری کا آغاز ہوتا ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا مطلب ہے سب سے سنسٹیو پارٹ آف دی باڈی اس وقت وہ بچہ ہے وہ فیٹس ہے جو اس کے پیٹ میں ہے جو ماں کے پیٹ میں جس کو اللہ شکل دے رہا ہے وہ مصور الارحم جیسے کہتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں بچوں کو شکل دینے والا ہے وہ رب جب اس کو شکل دے رہا ہے اس بچے کا آرہ نہیں ہے اب اگر ماں کا آرہ بھی انٹیکٹ نہیں ہے اور نیگٹیوٹی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے امپیکٹ ہوگا یہ نیچرل ہے کہ ہوگا سنسٹیو پارٹ کے اوپر ہوگا سب سے سنسٹیو بچہ ہے اب اگر ایسی سیچویشن ہے اس کا مطلب ہے اس کا حصار کرنا ضروری ہے اس کا آرہ ڈیولپ کرنا ضروری ہے اس کے آرے کو انٹیکٹ کرنا ضروری ہے سب سے پہلے یعنی ایک بڑی عام سی مثال ہے اللہ نہ کرے اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے کام جو فرسٹ ایڈ میں کیا جاتا ہے وہ کیا کیا جاتا ہے اس کا خون بند ہو جو اندر سے خون نکل رہا ہے خون بہرہ وہ بہنا بند ہو اس کے پاس دیکھیں گے کہ اللہ نہ کرے کوئی ہڈی بغیرہ تو نہیں ٹوٹی کچھ مسئلہ تو نہیں ہوا سب سے پہلے خون بند کیا جاتا ہے اسی طرح سب سے پہلے اورہ انٹیکٹ کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم نے آپ کو جو ریمیڈیز والی ویڈیو جو سیکنڈ ویڈیو اس گرہم کے حوالے سے ہم نے بنائی تھی اس میں ہم نے جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ آپ نے اپنے اورہ کو انٹیکٹ کیسے کرنا ہے سورہ رحمان کا ہم نے بتایا تھا کہ سورہ رحمان کی جو وائس تھیرپی ہے سورہ رحمان بسکلی قرآن پاک کی صورت ہے قرآن پاک کا ہر حرف ہر آیت ہر سورت شفا ہے رحمت ہے کرم ہے لیکن کچھ چیزیں جو پریکٹیکلی وائس کی ووکل کورڈ میں ووکل ورییشنز میں باہر آتی ہیں یعنی ایک شخص ہے جس کے اندر نور ہے جس کے اندر اللہ کی محبت موجزن ہے جب وہ اس زبان سے قرآن پاک ادا کرے گا اس خاص ٹرانس میں اس خاص سیچویشن میں جب اس کا رابطہ اللہ سے ہے تو قرآن نور علا نور ہو جائے گا اس کی زبان سے نکلے گا یہ چکا ہے اس کے اندرائی اپو۔ اپنے آئے پھون کے پھونے اپ اپ , اپنے فون کے اس کے اپر موجود ہے یعنی اپنے فون کے اوپر دی الٹی میٹ ریمیڈی اس کو انسٹال کر لیں اس میں سودر ایمان بھی ہے یہ طریقہ بھی ہے طریقہ ہم اس ویڈیو میں کیونکہ تفصیل سے بتا چکے ہیں اس کو کم از کم سات دن بڑی دھیان سے خاص طور پر پرگننٹ رومن سنیں کیونکہ ان کا اورا انٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے اورا انٹیکٹ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوگا کہ نیگٹیو ایمپیکٹ آپ کے اوپر پڑھ رہے ہیں آپ نے کرنا گیا جب بھی پانی پینا ہے آنکھیں بند کرنی ہیں ڈوب کے یکسوئی سے بڑی محبت سے بڑے پیار سے اللہ کو پکارنا ہے بند آنکھوں کے ساتھ وہ پانی پی لینا ہے بس دن میں چھ سات مرتبہ تاکہ جتنے نیگٹیو ایمپیکٹ آپ کی باڈی کے اوپر آ رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈیزولو ہوتے جائیں بچے تک نہ پہنچیں یہ بلکوی ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے جسم میں کوئی سیپٹیک وغیرہ یا ایسی چیزیں ہوں انٹی بائٹیکس لگائی جاتی ہے تاکہ وہ جو سیپٹیکس ہے وہ ختم ہوں جو آپ کے اندر نیگٹیو ایٹی ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے آ سکتی ہے اس کو ایمپروو کیا جا سکے یہ دو کام آپ کو بتایا تھے اس کے علاوہ آپ کا صدقہ ہم نے بتا دیا تھا اس ویڈیو میں وہ بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو سپیشلی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ویورز ہمیں بہت بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں خاص طور پر یہ بتائیں کہ جی کیوں ہوتا ہے کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ توہم پرستی ہے یہ پریگنٹ گومن کو کچھ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے جی ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو ضرور مانیں ہمارا کام یہ ہے جیسے فلڈ آنے سے پہلے محکمہ موسمیات والے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی سمندر میں یہ یہ سچویشن ہو گئی ہے ہوا کا دباؤ ایسے ہے اتنی تیز بارشیوں کی سلاب کا خطرہ ہے اب اگر آپ ان کی بات نہ مانیں تو سلاب نے تو آنا ہے وہ آپ کے کہنے پہ ہمارے کہنے پہ تو روکے گا نہیں اگر میٹرالوجی ڈپارٹمنٹ والے آپ کو سلاب آنے سے بہت دیر پہلے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ علم غیب تو نہیں بتا رہے ہوتے نا وہ تو سائنٹیفک ویلیوز کے تحت بتا رہے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کو اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیماری ہو ڈاکٹر کے پاس آپ تشریف لے کے جائے تو ڈاکٹر آپ کی اگر دیکھے اس وقت اتنی پوزیشن ہے فلاں آپ کے جسم میں اتنا ٹاکسکیشن ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے اگر ان کا علاج نہ کیا گیا پروپرلی تو پھر اتنی دیر بعد شاید آپ دنیا میں نہ ہو وہ کوئی علم غیب نہیں بتا رہے ہوتے ہمارے یہ سارے فون کے اوپر یہ جو ہے وہ روز آ رہا ہوتا ہے کہ جی موسم کی یہ سچویشن ہے ساتھ دن بعد یہ ہوگا اگلے گھنٹے میں یہ ہوگا اس سے اگلے گھنٹے میں یہ ہوگا میکسیمم ٹیمپریچر یہ ہے وہ سارا علم غیب ہے ہم اس موبائل فون کو عالم غیب ماننا کیسے سو ہم آپ سے جو بات کرتے ہیں وہ سائنٹیفک ہے پیور سائنٹیفک ہے اب اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کو منوانے کی ہمارا کام بتانا ہے ہم بتا کے آگے نکل جائیں گے ہم اللہ کے سامنے سور کرو ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اس بات پر سور کرو ہیں کہ مالک ہم نے جو ہے اپنے علم کے مطابق ان کو گائیڈنس فراہم کرنے کی کوشش کی ہے اب نہیں تو مرضی تو بہت ساری دنیا انبیاء گرد گرد بھی تھی جنہوں نے نہیں مانا ہم تو عام سے گناہگار سے انسان ہے ہماری کو کیوں مانے گا سو ناظرین ایک بات بلکل کلیر ہے کہ ہم منوانے نہیں بیٹھے ہوئے ہم آپ کو بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہاں پرگننٹ مومن کو خطرہ ہوتا ہے اس میں بہت ساری تام جام جو لگائی ہوئی ہے وہ غلط ہے یہ بھی ہم بلکل آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جو تام جام ہے چھوڑی آگ یہ وہ وہ اس کی وجہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آگ is the sign of negativity وہاں سے نیگٹیوٹی پرووک ہوتی ہے اس لیے دوزخ میں آگ کا ذکر ہے نیگٹیوٹی کا سائن ہے آگ شیطان آگ سے بنایا گیا اس لیے آگ سے دور رہنے کے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر پہلے سے نیگٹیوٹی ہے اس نیگٹیوٹی کو اور بڑھانے کے لیے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ تانترے کہ یہ جتنے جو ہے یہ جادو وغیرہ کرنے والے ہیں یہ وہ آگ جلا کے بیٹھتے ہیں گو کہ اس کا تعلق جو ہے وہ رحمانیت سے بھی ہے جیسے فقیر کے روزے کے اوپر بھی دیئے جو روشن ہوتے ہیں اس کا کونسپٹ علیدہ ہے اس کا کونسپٹ علیدہ ہے لیکن باہرال اگر اس سے بھی کسی طرح کا بھی کوئی خطرہ ہو کہ نیگٹیوٹی امپروو ہو رہی ہو تو ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ آگ سے دور رہے ہیں دوسرا پوری کائنات میں مگنیٹک ویوز ہوتی ہیں یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ یہ مگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جیسے کہ ہماری بلڈنگ سے اوپر بجلی کڑکتی ہے تو ہم نے وہ سائن لگایا ہوتے ہیں جسے وہ بجلی زمین کے اندر چلی جاتی ہے اب پورے ہورائزن میں نیگٹیو وائبریشن چل رہی ہے اب چھوڑی کانٹا جو بھی ہے وہ لوہے کا ہے اس لیے لوہے کے استعمال سے روکا جاتا تھا آپ یہ سائنٹیفک بنیادوں میں بتا رہا ہوں روکا جاتا تھا روکا جاتا ہے کہ اس کے اندر نیگٹیوٹی امپروف اس کے اندر لوہا جو ہے وہ مگنیٹکس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے تو لوہے میں نیگٹیوٹی ہو اس لیے اس کو یوز نہ کریں اس کا چھوڑی کھل کاٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق سائنٹیفک ہے اپنی چیزوں کو سمجھیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کالا کلر گرہن میں مت پہنے کالے رنگ سے لڑائی نہیں ہے کالے رنگ نے اپنی جو نیگٹیو وائبز ہیں یا پوزیٹیو وائبز ہیں ان کو اپنے اندر ایبزورب کرنا ہے اور اس نے جب اس کو ایبزورب کرنا ہے آپ کے ارد گرد ہورائزن میں نیگٹیوٹی ہے وہ آپ کے جسم کے اوپر جو آپ کو اپنے اندر ایبزورب کر اپنے کالا لباس پہنا ہوگا اس میں آ جائے گی اور آپ کے اورا کو ہیٹ کرے گی یہ ساری نال میٹر کی گفتگو ہے اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی میں پھر بار بار ایک ہی بات کروں نہیں سمجھ آتی تو وہ اللہ کی مرضی ہے سمجھ تفیقِ الہی سے آئے گی اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا اللہ تعالی مروعہ کے راضی ہے اللہ تعالی تباہ کر کے راضی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو بچانے والے اللہ تعالی نے آپ کو بچانا ہوگا تو وہ کسی کی زبان سے بھی اللہ تعالی خود آ کے گائیڈنس نہیں دیتا اللہ راستے بتاتا ہے ایم ای انگلیش کے نساب میں کچھ عرصہ پہلے ایک کہانی ہوا کرتی تھی اس کا میں تھوڑا سا حوالہ دے کے پھر اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں تھوڑی سی لمبی ہوگئی ہے وہ ایک کہانی ہوا کرتی تھی اس میں یہ تھا کہ ایک بندے نے قسم کھالی کہ میں اللہ کے سوا کسی کی بھی ہیلپ نہیں لوں گا وہ ایک دن کشتی پہ جا رہا تھا کشتی اُلٹ گئی لوگ رسیاں پھینکتے رہے لوگ ہاتھ پہ کھینچنے کی کوشش نے کہا نہیں اللہ آئے گا تو وہ مجھے بچائے گا اللہ کے سوا میں کسی کی ہیلپ قبول نہیں کروں گا وہ ڈوب گیا مر گیا یہ شارٹ سٹوری ہے چھوٹی جی میں اس کو صرف اسام اپ کر رہا ہوں مر گیا مر کے اللہ کے پاس پہنچا اس کو کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے تجھے کتنا پکارا میں نے تجھے کتنی آواز دی میں نے تجھے کتنی دعائیں کی یا اللہ تم نے مجھے بلکل نہیں بچایا اور جو اس شارٹ سٹوری کی پنچ لائن ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا رول ہے تھم رول ہے اللہ کی طرف سے جو جواب آیا وہ جو لوگ تیری طرف رسیاں بھینک رہے تھے وہ جو تجھے مدد کرنا چاہ رہے تھے تجھے ان میں میں نظر نہیں آیا اللہ کسی کی زبان سے کوئی پیغام بھیج رہا ہوتا ہے آپ کے ریسیپٹرز آپ کے ریسیورز کی اوپر ہے کیونکہ دو طرفہ ٹریفک ہوتی ہے ایک جو ہوتی ہیں وہ سینڈرز ہوتے ہیں اور ایک ریسیورز ہوتے ہیں ہمیں اگر اللہ نے سینڈر بنایا ہے تو ہم آپ کو میسیج سینڈ کر سکتے ہیں ہم ریسیپٹرز یا ریسیورز کی جگہ نہیں لے سکتے وہ آپ ہیں وہ آپ نے لے لی ہے اور وہ ریسیپٹرز وہ ریسیورز جو ہیں وہ آپ کے اللہ کی طفیق سے اکٹیو ہوں گے اللہ نے اگر یہ اس قابل بنایا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو گائیڈ کر سکیں تو اللہ آپ کو اس قابل کر دے کہ آپ اس کو ریسیورز کر سکیں تو آپ بچ جائیں گے یہ دونوں طرف کی ٹریفک ہے پوزیٹیو نیگٹیو ملنے سے بجلی چلتی ہے دن اور رات کے ملنے سے دن مکمل ہوتا ہے زندگی اور موت کے ملنے سے انسان کا سفر انہا اللہ و انہا الہی راجعون مکمل ہوتا ہے اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا سینڈنگ اور ریسیونگ دونوں ضروری ہیں سینڈرز اگر اللہ کے سامنے سرخ و روح ہیں ہم بہت اللہ کے سامنے سرخ و روح ہیں اللہ کی بہت شکر گزار ہیں کہ اس نے اس قابل کر دیا کہ ہم کوئی میسج دے سکیں اور آپ ریسیورز آپ کا بھی ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ آپ کو اوپر مربانی کرے آپ ان مشکل حالات سے بچ نکلے اور آپ کو کوئی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن زائر سی بات ہے زندگی میں اللہ نے سب کے لئے اتار چڑھا اور رکھا ہے زندگی میں کبھی دن کبھی رات تو جس کی رات ہوگی اس کو انجوائی نہیں کرسکے گا اور جس میں دن ہوگا اس کو مل جائے گا اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کرسکتے نا ہمارا کام صرف بتانا ہے منانا نہیں ہے ناظرین یہ جو چیزیں ہم اپنے چینل کے اوپر پیش کر رہے ہیں زائر سی بات ہے یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں اور یہ صرف اللہ کے دیئے ہوئے علم کے وجہ سے ہے اور یہ سائنٹیفک علم جو دنیا کی بڑی یونیویسٹیز میں آج پڑھایا جا رہا ہے حالانکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا آسٹرالوجی کیا ہوتی ہے اس کے اسپیٹس کیا ہیں کلٹ سائنسز کیا ہیں بہیوریل سائیکالوجی کیا ہیں کونٹم فیزکس کیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں کونٹم فیزکس بہیوریل سائیکالوجی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آسٹرالوجی آسٹرانومی یہ ساری دنیا کی یونیویسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں انڈر ڈا ہیڈ آف کلٹ سائنسز یہ کلٹ سائنسز جو ہیں یہ کلٹس جو ہیں یہ دنیا کو عام آدمی کے لئے نہیں ہوتے ہیں بہتر ہمارا کام ہے ان بہت مشکل ٹرمنالوجیز چیزوں کو بڑا آسان کرتے ہیں آپ کے لئے ہم لے کے آتے ہیں ہم آپ کے پاس پیش کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں جی ناظرین ہم یہ جو ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی ابھی تفصیل سے بتایا کہ اس میں بہت سارے علوم جو ہیں اس کا اپکٹ ہوتا ہے اور ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ہمچے انٹریکٹ کریں ہمیں میسج بھیجیں گو کہ ہمیں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے بعض ویورز کے کمنٹ سے جو دلازاری والے میسج کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے اللہ کی طرف سے فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کے دشمن ہیں آپ پیسے کرتے ہیں تو قیامت والے دن ہمارا فیصلہ اللہ کر دے گا ہمیں اس پہ بہت یقین ہے جزا سزا کا فیصلہ اللہ پہ رہنے دیں ہماری جزا سزا پہ وہ قادر ہیں اب اپنے کام کی بات کریں اس کے لئے ناظرین ایک اور چیز بڑی اہم چیز ہم آج ایک اناؤنسمنٹ کرنے جارے ہیں ہمارے ویورز ہمارا اساسہ ہیں اور ہماری ایک پچھلی ویڈیو جو اپلوڈ ہوئی ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے کچھ ویورز نے کچھ باتیں کی ہیں اور ہم یہ ویڈیو کٹ شورٹ کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں جتنے ویورز نے ہمیں سپورٹ کیا ہے جتنے ویورز نے ہمیں میسیجز کی ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز ہیں ہم ان سب کا فردن فردن نام تو نہیں لے سکتے لیکن ہم سب کا کلیکٹیولی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹس کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکے ایک سلسلہ ہم اور شروع کرنے جا رہے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے ایک سلسلہ ہم اور شروع کرنے جا رہے ہیں ہمارے ویورز اکثر ہم سے سوال کرتے ہیں ہم ایک ویڈیو بلوکنگ بھی اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا کوئی کوششن ہے آپ کا کوئی کوششن ہے تو آپ ہمیں ویڈیو میسیج کریں اپنے فون کے ساتھ جو ہے ہوریزنٹل اپنے ویڈیو فون کو پکڑیے اور اپنی وائس میں اپنا ویڈیو میسیج جو ہے وہ ہمیں کر کے بھیجیں دو تین چیزوں کا صرف خیال رکھے گا ایک شور نہ ہو ایک پراپر لائک ہو وہ ہمیں ویڈیو میسیج بھیجیں ہم سارے کو تو آنسر نہیں کر سکیں گے لیکن اس میں ہم سلیکٹیو دو یا تین بڑے پریسائز کوئیسٹنز ہوں گے ان کو ہم اپنی ویڈیو میں ایڈ آن کر کے یعنی یہیسے ویڈیو چل رہی ہے اس کی ایک سائٹ پہ آپ کی ویڈیو ہوگی اور دوسری سائٹ پہ ہم اس کو آنسر دیں گے یعنی ہم دونوں ویڈیوز کو سامنے رکھے آپ کی ویڈیوز جو آپ نے اپنے فون سے بنایا ہوں گی ہم اس کو اپنے چینل کے اوپر جو ہے وہ پرموٹ کریں گے آپ ہمیں ویڈیوز کی شکل میں اپنے کوئیسٹنز ریکارڈ کر کے بھیجیں اور ہم اسی چینل کی ویڈیوز میں کوشش کریں گے کہ سیلیکٹیو جو لوگ ہیں ان کی ویڈیوز کو ہم آنسر کر سکیں تو ہمیں اپنے ویڈیوز ضرور بھیجئے گا ہم انتظار کر رہے ہیں آپ کا اور ناظرین ہمیں آپ کی سپورٹ بھی چاہیے اور ہم یہ چاہیں گے کہ جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پوش کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن دین ان دیر آپ تک پہنچتا رہے ہیں اور جو لوگ اس چینل کے اوپر پہلے سے موجود ہیں ہم بہت شکر گزار رہے ہیں ان کے جو ہمارے محبت کرنے والے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار رہے ہیں جو ہمیں گائیڈ لائن دینے والے ہیں ہم ان کے بہت شکر گزار رہے ہیں لیکن ہم ان سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے اور ان سے ایکسپیکٹ بھی یہی کرتے ہیں کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا چینل فائدہ مند ہے ہمارے چینل سے ان کو فائدہ ہوتا ہے ہمارے چینل سے ان کو گائیڈنس ملتی ہے تو پھر وہ ان ویڈیوز کو ان ویڈیوز کے لنکس کو اپنے سوشل ویڈیا کے تمام پلیٹ فارمز کے اوپر ووٹس ایپ کے تمام گروپز میں دوستوں عزیزوں بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اور ان ویڈیوز کو لائک بھی کریں گے تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی جائے اور ناظرین ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو زندگی سے اسلام تھی دے آپ صدا پوچھ رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ